اسلام علیکم ناظرین میں ہوں آپ کی ہوسٹ کیرم سان فرم فاکس انٹرٹینمنٹ ٹی وی اور آج کا ہمارا جوپک ہے کہ ان ممالک میں سے کون سا ملت زیادت رکھی آفتہ ہے پاکستان، انڈیا یا بنگلہ دیش ہماری چینل کو سبسکرائب کریں بیل ایکن کو پریس کریں تاکہ ہماری نیو ویڈیوز آپ تک بروقت پہنچ سکیں اگر دیولپمنٹ کے ساتھ سے دیکھا جائے تو انڈیا is far more ahead than پاکستان اور بنگلہ دیش تو انڈیا جائے وہ ہم سے کافی آگے چلا گیا ہے اور ہم لوگ جو ہیں پاکستان اور even بنگلہ دیش ہم لوگ پیچھے رہ گئے ہیں تو اس کے اندر as far as I think ہمارے ملک کے اندر کچھ issues ہیں جو کہ اگر resolve ہو جائیں تو ہم لوگ ان سے زیادہ talented ہیں ہم لوگ اپنے ملک کو بہت آگے تک لے کے جا سکتے ہیں لیکن ہمارے ملک میں سب سے main جو problem ہے وہ corruption کا issue ہے ہماری جو اوپر جو لوگ اس ملک کو run کر رہے ہیں they are not interested in development of country they are more interested in their own benefits تو اس وجہ سے یہ ہو رہا ہے کہ ہمارا ملک فنڈز بھی ہمارے پاس ہوتے ہیں development کے پروجیکٹس بھی انیشیئیٹ ہوتے ہیں لیکن development اس طرح سے نہیں ہو سکتی ہے تو یہ لوگوں پہ ہے کہ وہ آہستہ آہستہ اپنے ان لوگوں کو اوپر لائیں جو کہ ملک کے ساتھ سنسیر ہوں تو اس سے ہوپفولی یہ ہے کہ ہمارا ملک بھی آگے جائے گا اگر دیکھا جائے تو انڈیا زیادہ ترقی کر رہا ہے زیادہ development ہو رہی ہے اس میں بکوز کیونکہ انڈسٹریز وہاں پہ بیلٹ ہو رہی ہیں مینوفیکٹرین انڈسٹریز ہو گئی یا کورپوریٹ سیکٹر ہو گیا اور آئی تی ہو گیا سپیچلی آئی تی میں انڈیا جو ہے ورلڈ میں رینونڈ ہے جانا جاتے ہر جگہ پہ کیوں کیونکہ وہاں پہ انڈسٹریز آ کے بیٹھ ہی ہیں کورپوریٹ سیکٹر آ کے بیٹھ ہے آئی بیم آ کے بیٹھ ہے ڈیل آ کے بیٹھ ہے پاکستان میں کوئی نہیں آتا ہے کیوں کیونکہ ایک تو لیبر مہنگی ہے دوسرا یہ کرپشن یہاں پہ ہے پولیٹیکل کرپشن ہے انڈسٹریل کرپشن ہے ہر قسم کی کرپشن ہے جس کی وجہ سے ڈیویلپمنٹ اور پراؤگرس پاکستان کی بہت سلو ہے ڈیویلپمنٹ کے اعتبار سے اگر دیکھا جائے تو ان تینوں میں کمپیرٹیولی انڈیا سب سے آگئے اس کی پھر کچھ وجوہات ہیں سب سے بڑی وجہ یہی ہے کہ ہمارے پاس جو انتہا پسندی کے مسئلے آ رہے ہیں ہمارے پاس جو تعلیم کا مسئلہ ہے اور سب سے بڑی بات کرپشن اور ان تینوں کے علاوہ بھی جو میں یقین کرتا ہوں کہ ایک سب سے بڑا فیکٹر ہے وہ ہے ہمارے اپنے وطن سے جو ہمارے لیڈرز کا جو ایک لگاوت ہے دل کا وہ اس کا فقدان ہے ہمارے لیڈرز میں تو میں سمجھتا ہوں کہ سب سے بڑی جو ریزن ہے فور بینگ سو لائک بیک انڈیا یہ ہے کہ ہمارے لگ سیریس نہیں ہیں at least the leaders are not serious I think india india is developing as compared to these two کیوں ہوا جا ایک تو ان کے ایکناومک اسٹیبلیٹی ہیں وہاں پہ اور دوسرے جو ہیں وہ ان کا ایٹی سیکٹر is very like developing تو انڈیا is going forward تو سر ہمارے ملک پیچھے کیوں رہ گئے ہیں انڈیا یا پاکستان کھ سے فیکٹر تو بہت ہیں جو میں مند جو چیزیں ہیں ایک تو ہمارے ہاں مطلب وہ جتنے پچھتی حکومتیں جو کلزام لگتا ہے ان پر تو انہوں نے کوئی ایسی کوئی خاص کار کردگی نہیں رہی ان کی اور باقی یہی ہے سب سے میجر جو فیکٹر ہے یہی ہے دولپمنٹ کے حوالے سے کون سا ملک زیادہ ترقی آفتہ ہے یا کون سا ملک زیادہ دولپ پر ہو رہا ہے پاکستان، انڈیا یا بنگلہ دیش اگر دیکھا جائے تو دیکھیں انیس سو سنتالیس میں پاکستان اور انڈیا ازاد ہوئے اس کے بعد نائنٹی سیونٹی ون میں بنگلہ دیش ایک بدقسمتی سے پاکستان سے ازاد ہوا ایک سانے کے طور پر ابھی جو ریسنٹ چل رہا ہے پہلے تو الحمدللہ نائنٹیز تک پاکستان بہت آگے تھا اور اس کے بعد یہ کہ پاکستان کی اکانومی وغیرہ بہت زیادہ تھوڑی ڈاؤن آنا شروع ہوگی اور ریسنٹ لگر ہم دیکھیں جو سنیریوں میں اسٹیم مغلہ دیش سب سے آگے جا رہا ہے اور ان کی میں اس دن ایک نیوز سن رہا تھا مجھے بڑی ہوا کہ ایٹ پائنٹ سمتھنگ ان کی جو ہے نا وہ جا رہی اسٹیم ترقی کی شہرہ جا رہی ہے اور اسٹیم ایشیا میں سب سے ٹاپ پہ جا رہے ہیں وہ ان کی اکانومی سب سے ٹاپ پہ جا رہی ہے اصل ریزن یہ ہے کہ ان کا جو ہے نا ایک ان کا جو بیسک جو ان کی گورنمنٹ ہے وہ اس چیز پر بڑا فوکس کر رہی ہے کرپشن وغیرہ پہ باقی چیزوں پہ اور اگر پاکستان کا ہم لوگ پیچھے ہیں تو اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کرپشن پاکستان میں بہت زیادہ ہے اب اگر دیکھا جائے ہمارے عمران خان صاحب تو یہ کہہ رہے تھے نا پولنگ سے یعنی الیکشن سے پہلے ان کا پورا ایک کمپین تھی جی کہ ہم کرپشن کے حوالے سے کسی کو بھی نہیں چھوڑیں گے لیکن یہ کہ اب دیکھا جائے تو کچھ ایسا ہوا نہیں ہے سچ کچھ بھی نہیں ہوا انڈیا انڈیا ہے کیوں انڈیا اس لیے کہ وہاں پر ایک تو گروس ریٹ ان کا اچھا ہے اور ساتھ دوسرا جو ہے وہاں پر وہ لوگ مطلب کرپشن اس لحاظ سے نہیں ہے جس طرح بنسبت پاکستان میں حکمران نہیں اچھے ملے پاکستان میں کرپشن زیادہ ہے اس وجہ سے ڈولپمنٹ نہیں ہے تو اس کو روکنے کے لیے کیا کرنا چاہیے اس کو روکنے کے لیے سب سے پہلے تو حکمران چینج کرنے چاہیے کوئی ایسا حکمران آنا چاہیے جو پاکستان کے ساتھ مخلص ہو عوام کے ساتھ مخلص ہو میرے سب سے انڈیا سب سے زیادہ ڈولپنگ کانٹری جو تیزی سے ڈولپ ہو رہا ہے کیونکہ ان کی جو جی ڈی پی ہے وہ بنگلیش اور باکستان سے کچھ زیادہ ہے ان کی بیسک ریزن یہ ہے کہ سب سے پہلے سوفٹویئر ڈولپمنٹ ان کی سوفٹویئر انڈسٹری ہے وہ بہت بڑی ہے اگر ہم انڈیا کی بات کرتے ہیں تو انڈیا نے دیکھے وہ اپنے ملک کے لیے اچھے ہیں کیوں کیونکہ انہوں نے کرپشن کیا ہے جو انہوں نے بڑے نوڈ تھے وہ انہوں نے حتم کر دیئے تھے جن کے پاس جتنا کوئی بلیک منی تھا وہ انہوں نے سارا سامنے لیا جن کے پاس زیادہ تھا تو وہ آٹومیٹکلی سامنے آتے ہیں ہمارا ملک کیوں پیچھے ہے پاکستان کرپشن کے کرپشن یہ ہے کہ روٹ کاس آف ایوری پرابلم کوئی بھی انسٹویشن ڈیولیمنٹ ہو پاکستان وہ کرپشن کے ویے سے وہ پراپر اپنا ورک نہیں کر رہے ہیں میرا میسیج یہی ہے کہ خاص طور پر گورنمنٹ کے سیکٹر میں جو لوگ ہیں جو ڈیولیمنٹ کے ورکس کو دیکھ رہے ہیں ان سے میری ریکویسٹ ہے کہ وہ ٹرائے کریں کہ جو جو ورکس ان کے انڈر ہو رہے ہیں ان کے اوپر پر اپنا پورا فوکس رکھیں اور جو کام جتنا بجٹ جس ورک الوکیٹ کیا گیا ہے وہ وہیں پہ ہی کنزیوم ہو کالٹی آف ڈیولیمنٹ جو ہے اس کو ایمپروو میں تو وزیر آدم صاحب کو یہی میسیج دنا چاہوں گا کہ جو باہر کی انڈسٹریز ہیں انٹرنیشنل لیول کی جیسے آئی بی ام ہو گیا یا مطلب جو کورینز یا امریکنز گاڑیوں کے وہ گئی منفیکچرنگ ان کو پاکستان میں شیفٹ کیا جائے جائے جیسے ریسنٹلی اس پر پراغرس بھی ہو رہی ہے کہ کیا آگئی ہے منڈائی آگئی ہے تو اس طرح باقی بھی ملٹی نیشنل گروپس کو پاکستان میں لے کے ہیں جس سے جوز بھی کریئٹ ہوں گی اور انشاءاللہ پاکستان ترقی بھی کرے گا سب سے بڑا پیغام تو یہی ہے خدارہ انسان بنی ہے اور اپنے ملک کا سوچئے کیونکہ جب تک آپ اپنے ملک کا نہیں سوچیں گے آپ کچھ نہیں کر سکتے بکوز جب تک پاکستان ہے آپ ہیں پاکستان نہیں ہے پاکستان نہیں ہے جی سینوٹو کرپسنے سب سے پہلے ایک ایسا لیڈر ایک ایسا ویجنری لیڈر ہونا چاہے جو کہ انسٹوشنری فارم کرے جس طرح پاکستان میں بھی ہوا سنگل نیشنل کرکولم ہوا ہے اور بہت سے بڑی چیزیں ہوئی ہیں کیونکہ جو انکمبینٹ جو گورنمنٹ ہے جیسے پی ٹائی کی گورنمنٹ ہے ان کا جو منفیسٹو بھی یہ ہے کہ کرپسن کے قلاب وہ لوگ سامنے آئے ہیں تو یہ بہت خوشائن بات ہے کہ ایمران خان جیسے ویجنری لیڈر ہمیں ملے ہیں جب تک ہر انسان ہم خود اپنے آپ کو ٹھیک نہیں کریں گے تو کوئی بھی نہیں کر سکتا ہے بیسیکلی ہر انسان کو خود ایک ایفرٹ کرنے پڑے گی اپنے آپ کو ٹھیک کرنا پڑے گا پھر اس کے بعد ہم اپنے ملک کی ترقی کے لیے بھی سب کچھ کر سکتے ہیں اور اپنے ملک کی ترقی کے لیے اور اپنی ملک کو آگے لے کے جانے کے لیے اسی ٹائم کر سکتے ہیں جب ہم خود سنسیر ہوں گے اپنی ذات سے سنسیر ہوں گے تب جا کے یہ چیز حکومت یہ ہے کہ اپنے آپ کو ٹھیک کریں ہمارے منسٹر بھی کرپٹ ہیں اگر منسٹر ٹھیک ہوں گے تو ہمارا نیچے صحیح ہوگا اگر ہمارے منسٹر ہی کرپٹ ہوں گے تو ہم لوگ ہیں جی عوام تک تو وہ ریلیف پہنچ نہیں سکتا جس وقت تک آپ کے منسٹر نے ٹھیک ہوں گے